ایوب پہلا باب، عوز کی سرزمین میں، ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راستباس تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس کے پاس سات ہزار بھیڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور سب کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا۔ کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تُو کہاں سے آتا ہے۔ شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداون کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف بارڈ نہیں بنائی ہے۔ تُو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بھڑ گئے ہیں پر تُو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے موں پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداون نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مینوشی کر رہے تھے تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل حال میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چڑ رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تیدے کیا اور فقت میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقت میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ قصدی تین غال ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تیدے کیا اور فقت میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مینوشی کر رہے تھے اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آنڈھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقت میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا خداون کا نام مبارک ہو ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا عیب لگایا